صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں صاحب نصاب وہ شخص ہے جو اصلی ضرورتوں یعنی مکان سکونتی رہنے کا مکان اور اسباب خانہ داری کے علاوہ جس کے پاس چار سو پچیز گرام دو سو پچھتی ملی گرام چاندی یا ساٹھ گرام سات سو پچھپن ملی گرام سونے کا یا ان کے برابر قیمت والی اور چیزوں کا جو مالک ہو اور قرصدار نہ ہو تو ایسے شخص کو شریعت کی اسطلاح میں صاحب نصاب کہتے ہیں اس شخص پر قربانی واجب ہے قربانی کے نصاب پر بھی صدق فطر کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے جس طرح صدق فطر کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے ایسے ہی قربانی کے لیے بھی نصاب پر نصاب کی مقدار میں مال پر ایک سال کا گزرنا شرط نہیں ہے بلکہ عید کے دن عید سے قبل تھوڑا وقت بھی گزر جائے تو قربانی واجب ہوتی ہے اگر کوئی عید کے دن تک بھی محتاج رہے عید کے دنوں میں مالدار ہو جائے مال آ جائے اس کے پاس اور وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے نصاب پر سال کا گزرنا یہ صرف زکاة کے لیے شرط ہے صدق فطر اور قربانی کے لیے نہیں جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے البتہ مستحب ہے اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہو اس کے باوجود قربانی اگر دے تو بہتر ہے مستحب ہے اس کا عجر و ثواب ملے گا لیکن واجب نہیں ہے قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب ہے بیوی بچوں وغیرہ کی طرف سے شوہر پر واجب نہیں ہے بیوی بچوں واجب نہیں ہے